آج ہزاروں کی طالت میں ہم مسلم محلانے خبال میں ہاتھ اٹھا کے اللہ خبت ایک مسلم محلانے پریشان ہیں تبکہ وہ مسلم محلانے میں کہیں نہیں ملتی ہیں ہمیں ایسی مسلم محلانے ملتی ہیں جو آ جائیں ان کا ذکر کسی میڈیا میں یہ تھا آپ ان کو دکھائیں کہ یہ شریعت چاہتی ہیں یہ شریعت پر پابند رہنا چاہتی ہیں انہیں شریعت سے کوئی شکایت نہیں کہ اللہ اوپر کے ساتھ کہ ہم سے دین اور شریعت کے ساتھ ہیں چند عورتیں ٹی وی پر بیکٹر شریعت کا مذاب بناکی ہمیں میڈیا سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں آج یہ لئے بھوپال یہ جمع ہے اور اس سال میدان کی ایک جگہ خالی نیا بھر کر یہ کہنا ہے کہ ہم دین اور شریعت کے ساتھ ہیں شریعت میں کوئی مداخلت برداشت نہیں کرتے ہم محلانوں پر یہ کہنا ہے کیونکہ ہم لوگ شریعت پر چلنا چاہتی ہیں ہماری شریعت ہمارے لئے پیاری ہے ہمیں کسی کی رائے کسی کی اس کی ضرورت نہیں ہے سپریم پورٹ نے فیصلت لیا ہم اس کا احترام کرتے ہیں لیکن ہماری یہ پریشانی ہے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے رائیس جو ہمیں اسلام میں دیئے ہیں یہ اس کو ہمیں پریشان کر سکتا ہے یہ چیز اس لئے ہم لوگ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے جو رائیس ہمیں ملے ہوئے ہیں اس کو ہمیں اسی پر حمد دیں ہم شریعت سے خوش ہیں کوئی ہمارا علمبردار نہیں بنے بھرشتہ چار پھیلا ہوا ہے اس پہ کام کریں نہ کہ ایک دین تلاح کو لے پروپرگنڈا بنا لیا ہے جو کہ ایک مدد ہی نہیں اٹھایا جانے والا جو کہ مسلم محیرہ پریشانی نہیں ہے اور جگہوں پہ اور اور پہ پریشانی ان کے لئے ریفارم بلائیں نئے ریفارم بلائیں ملک کو آگے بڑھائیں دیمکریسی کو مضبوط کریں لیکن آپ کیاں جو پریشانی یہ ہے کہ ایک تلاح کو لے کے آپ لوگوں نے ایک مددہ جو ہوا کرا کر رہے ہیں اس سے ہم لوگ ہم محیرہیں ناپس اور ایک بات آپ لوگ اور ذہن میں بکھا لیں کہ ہوا کرا ہوا ہے کہ قرآن سے ثابق قرآن سے ثابق تو قرآن صرف ہمارا شریف کا حصہ نہیں ہے ہمارے شریف کے حدیث جمعہ ہیں اور دوچی چیزیں ہم سے باقیلہ قرآن کو کرتے ہوئے کے ساتھ قرآن میں قرآن ہماری کتاب ہے لیکن ہم ہر چیز کو مانتے ہیں چاروں ایمہ میں نزدیک سب میں نزدیک کلاف وہ ایک کلافی سلاسہ کا جو مسئلہ ارشہ سردات سے ان کے طرف میں جانتے ہیں اگر واقعی میں وہ اللہوں کی فکر کرنا چاہتے ہیں تو وہ دیش کے ناغلی میں اس دیش کے ہر ناغلی کی فکر کریں اس دیش میں رہنے والی خر وہ میری بہن کی فکر کریں جاہے وہ کسی بھی دارمتی ہو کسی بھی جاتی ہو انسان جو انسان ہے اور بہن تو بہن ہے آزادی کی بات کر رہے ہیں آزاد ہم دیپریس ہیں آپ لوگ یہ کہتے ہیں تو ہم دیپریس تو جب ہی جہاں ہمیں فریڈم آف ریلیجن نہیں ملتا ہمیں فریڈم آف ریلیجن کے پہت ہمارے مذہب کی آزادی ہے ہمارے کونسیٹیوشن میں جب جلزیو کونسیٹیوشن بنا تھا اس دن یہ آزادی دیگئی تھی ٹوئنٹی پرائیٹیو آرٹیکل کے تہت کہ ہم لوگ اپنے مذہب میں چلنے کے لیے فریڈم آف ریلیجن جو دیا گیا تھا تو اس پر یہ کیا دیا گیا تھا کہ ہر مذہب اپنے مذہب کو اپنے پریسے فالو کرنے کے لیے آزاد ہیں اب آپ بتائیے ہمیں آزادی کیوں جی نہیں جا رہے ہیں ہمارے ہمارے حدیث پر یہ ثابت ہیں کہ اپنی عورتوں کو اچھے سے رکھو اور جب نہیں رکھ سکتے تو انہیں خوشی خوشی رخصت ساماجک گرائی ہم ستھار لیں گے ہر دھر میں ساماجک گرائی ہوتی ہے ہر دھر میں ستھار کی ضرورت ہے ہمارے میں ستھار جائے گی یہ بھی تھی کہ یہاں پہ یہ نراضگی بھی دکھائی گئی ہے کہ کسی بھی طرح سے سرکار کوٹ یا فرزیاست کا یا پہ دخل اندازی شریعت میں بلکل بھی بتات نہیں کی جائے گی پرپارمہ میں بھی یہی ہے میلاؤں کے جگہ جگہ پورے دیش بھر میں جل سے آجت ہوں گے اور پوری جو مسلم میلائے ہیں اس قوم کو بھریں گے اور بھی میلائے ہیں آج ہزاروں میلائوں کی تعداد کسی کاران آئی ہیں کہ ہمارا اسلام اور ہمارا دین اب ہمارا اسلام کو نہیں چھیل ہوگی چاہے ہماری جانے لے لو ہم سب ملے مٹنے پر تیار ہیں کیونکہ شریعت اللہ کا حکم ہے یہ ہمارے میں بنائیوں چیز نہیں ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے تو اللہ کی حکم ہمیں کیسے بتاتا پر تا قیامت تا جو قرآن میں ویسا ہی رہے گا جو حدیث میں ویسا ہی رہے گی جو اللہ کی حکم میں ویسا ہی رہیں گے مجھے آپ کی بات پیاس شرح ہو رہا ہے کہ ایک طلاق یافتہ عورت کمزور ہو جائے گی اور پھوری بات آپ ایک بھیت لفظ میں سن لیں کہ چاہے طلاق ہو چاہے کچھ بھی ہو جائے شریعت سے شریعت سے انگھتے نہیں جا سکتے شریعت کو فالو کریں گے عورت کمدور بھی ہو جائے گی تو شریعت کو ہی فالو کریں گے شریعت کو بنا فالو کریں ہم لوگ کہیں نہیں جا سکتے جو دوسرے کو چھوڑ دیکھنے تیسرے کے ساتھ رہنے لگتی وہ مہینہیں کمزور نہیں ہوتی جو گومبے کے اندر ویڈ لائف سکو پر اوٹے رہتی ہیں وہ کمزور نہیں ہوتی طلاق یافتہ اوٹے ہی کمزور ہو کہ یہاں عورت کا احترام مسلمان مذہب میں کیا گیا ہے اتنا کہیں نہیں کیا گیا عورت کا احترام ہماری قرآن سے میں نے آج بھی یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ سب سے پہلے ناری بچاؤ کی آواز قرآن سے اٹھیں تو اب آپ یہ بتائیے کہ وہ شریعت کسی عورت پر ظلم کرنے کا حکم دے سکتی ہے یا ایسے کوئی لوجک نہ ایسے کوئی اس کے اندر قانون ہو سکتے ہیں جو عورت پر ظلم ہو ایک ہماری ایک چیز وہ ہے کہ جب ہماری اسلام جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو اس میں آپ پوری بات سنیئے تو اس میں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ جب کسی دوسرے ملک پر حملہ کرو اور وہاں پر تمہیں دوسرے مذہب کی عورتیں اور بچے اور بوڑے مل جائیں تو ان کی تمہیں فاکست کرو کیا وہ شریعت ایک عورت کو پریشان کرے گی کیا وہ شریعت کیا اس شریعت سے عورت سے ظلم ہوگا ہمارا یہ ماننا ہے ہمیں ان عورتوں سے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ پریشان ہوتی ہیں وہ کچھ سنکھیاں میں ہیں بہت بڑی سنکھیاں میں نہیں ہیں اگر آپ پریشو نکالیں تو وہ 1% ہیں ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ وہ ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کے آگے ہم لوگ نہیں جا سکتے شریعت ہماری شریعت ہے شریعت سے ہم کوئی کنپرمائز نہیں کر سکتے